موسیقی بھول کے سندھ جوہلی احمد گزردہ سیزن آج شدد سندھ موسیقی بارکیگر سندھ اور قراشی کے اتشارات اور موسیقی بھول کے مہادر شیر نے بھول کرو سب سے بہتر ہوں میں آپ سب کو اس پانیاب بھر کرنیشن میں رکھا کے مبارک بات پیش کر رہو ہوں آپ کو معلوم ہے کہ سراجی پاکستان کا اقتصادی طاقت جانبہ ہے سراجی وہ شہر ہے جسے شہر قائد پیدے ہیں یہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے قائد محمد علی جنہ عبدی نیند سوئے ہوئے ہیں یہ وہ شہر ہے جس کے اندر نینی پاکستان بستا ہے اور اگر قراشی ترقی کرتا ہے تو پورا پاکستان ترقی کرتا ہے اور اگر قراشی خوشحال ہوتا ہے پورا پاکستان خوشحال ہوتا ہے اور اگر قراشی عمل میں رہتا ہے تو پورا پاکستان عمل میں رہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے تک کراچی کی کیا حالت تھی دو ہزار تیرہ میں پورا ملک اندھیروں میں ڈھوڑا ہوا تھا اور کراچی اندھیروں کے ساتھ لہو میں بھی ڈھوڑا ہوا تھا مجھے یاد ہے وہ دل آپ کو بھی یاد ہوگے کہ جس دن کراچی میں حلافتوں کی تنار دست سے کم ہوگی تھی لوگ کہتے تھے کہ آج کراچی میں امباد کا سکور سنگل ڈیجٹ میں ہے تو کراچی میں امن ہو گیا ہے وغیرہ ہر روز کراچی میں درجنوں امباد ہوا کرتی تھی کراچی کے اندر ہر ماں ہر بیوی ہر بیٹی اپنے بیٹے شوہر اور باپ کی سلامتی کے اندھی مسلح پہ بیٹھا کرتی تھی جب وہ اپنے گھر سے صبح کام کے لیے نکلا کرتا تھا اسی طرح کراچی اور پورا پون اندھیلوں میں ڈوبا ہوا تھا آپ کو سارا سارا دن محنت کرتے تھے مزدور محنت کرتا تھا کاروبار والا محنت کرتا تھا محنت تش محنت کرتا تھا اور لاکھ کو جب گھار آتا تھا تو چار گھنٹے چین کی نین نہیں لے سکتا تھا چونکہ بجلی نہیں ہوتی تھی مچھر کارتے تھے دن کو محنت کرتا تھا لاکھ کو مچھروں سے لڑتا تھا اور صبح ہوتی تھی گھر میں ناشتے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا مائے بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے یونیفارم اس طریق پڑھنے سے عاجز ہوتی تھی اور بچے اسی طرح سلوٹوں بائی یونیفارم پہن کے سکولوں میں جاتے تھے نمازی مسجد کا لکھ کرتے تھے تو مسجد میں پانی نہیں ہوتا تھا کیونکہ موٹر جو ہے وہ بجلی سے چلتی تھی یہ پاکستان تھا جو دو ہزار تیرہ میں نواز شریف کو اور مسلم نید نون کو ملا تھا پاکستان بننے سے لے کر اندیس اور ملان میں دو ہزار تک اٹھارہ ہزار میگا بوٹ بجلی کے منصوبے لگے لیکن پھر آج کے دن بارہ سوبر جو ایک موٹی آمر نے شب خون مارا اس نے جمہوری حکومت کا سفتہ اُڑھ دیا اقتدار پہ قبضہ کیا اس نے امریکہ کی جنگ لڑی اس نے ارپور ڈالر امریکہ سے حاصل کیے اپنے پاکستانیوں کو ڈالروں کے عیوز بیچا پاکستان میں اپنے کمانڈروں کو بھی خبر نہیں ہونے دی کور کمانڈروں کو بھی بتا نہیں تھا اور جنرل مشرف نے پاکستان میں امریکہ کو فوڑی اجے دے دیئے وہ فوڑی اجے کس قیمت کے اوپر دیئے تھے آج کا کوئی نہیں جانتا اس آمد نے جو ارپور ڈالر حاصل کیے ان سے کوئی بھگلی کا منصوبہ نہیں لگایا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پاکستان جس کے پاس انیس سو نیانوے میں پالکو بھگلی تھی اور ہندوستان ہم سے بھگلی خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا تھا دو ہزار پانچ کے بعد چونکہ اس آمد نے کوئی بھگلی کا اندھیا منصوبہ نہیں لگایا اور بھگلی کی مان میں اضافہ ہو رہا تھا تو دو ہزار پانچ کے بعد پاکستان میں بھگلی کا خسارہ پیدا ہونا شروع ہو گیا یہ توفیق یہ حمد اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو دی کہ اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ اے پاکستان کے لوگوں اگر مجھے اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دو گے تو میں بجلی کا بہران حل کروں گا میں پاکستان میں امن قائم کروں گا میں پاکستان کی معیشت کا پیہ دوبائے چلا کے دکھاؤں گا میرے بھائیوں بات لمبی میں نہیں کرتا چار سالوں کے اندر جہاں پاکستان میں ستہ سٹھ سالوں میں اٹھارہ ہزار میگا ووٹ بجلی کے ممصوبے لگے نواز شریف کی حکومت میں چار سالوں میں دیارہ ہزار میگا ووٹ بجلی کے ممصوبے لگا پاکستان یہ دنیا کے اندر ایک ریکارڈ تھا ہر پاکستانی روزانہ جنازے اٹھا تھا کہ ان کے منظر دیکھنے کے تھا گیا تھا روز خود پوش بمبار پھٹا تھا ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی باتہ فوری ہوتی تھی تراجی کے لوگ جنازے اٹھا کے کندے شن ہو گئے تھے خیبر پختون کھا کے ہمارے بھائیوں کے کندے شن ہو گئے تھے پنجاز میں بھی بلوچستان میں بھی لوگ تنگ آگئے تھے کہیں بزاروں میں پھٹتے تھے کہیں مسجدوں میں پھٹتے تھے کہیں امام بارگاہ میں پھٹتے تھے کہیں سٹیشن پہ پھٹتے تھے اور لوگ کہتے تھے یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی اور دہشت گردی کے خلاف دس سال سے جنگ جاری تھی لیکن کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی وہ کامیابی کیوں نہیں ہو رہی تھی کہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری مسئلہ افواج کو بجٹ نہیں تھا امریکہ سے جو ڈالر ملتے تھے کوالیشن سپورٹ فنڈ میں اس سے جتنی گاہی چلتی تھی آپریشن ہوتا تھا اور جب ڈالر ختم ہو جاتے تھے تو دہشت گردی کی جنگ بھی رکھ جاتی تھی اور مشرف اس دہشت گردی کی جنگ کو دہشت گردوں کے خلاف نہیں لڑتا تھا اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑتا تھا تاکہ اپنے اقتدار کو طول دے سکے تو نواز شریف نے فوج کی قیادت کو کہا کہ آپ پاکستان میں امن کائم کرنے کے لیے آپریشن کریں اور جتنا بجٹ فوج کو چاہیے ہوگا ہم پیٹ پہ پتھر باندیں گے لیکن فوج کو بجٹ اپنے روپے سے اپنے پیسوں سے دیں گے تو میرے بھائیوں پانچ سو ارب روپے فوج کو آپریشن نظر ضربِ عزب کے لیے رد الفساد کے لیے نواز شریف کی حکومت نے اور شاہد کا کارباسی کی حکومت نے دیا اور مکتا اسماعیت صاحب امیر قضانہ تھے انہوں نے بھی کچھ حصہ ڈالا لیکن اس کے نتیجے میں ملک میں امن آ گیا ملک میں دہشت کرتی ختم ہو گئی سی پیک کا میار ہوا لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخاب میں وہ حکومت جس نے ملک سے لوٹ شیدن ختم کی جس نے دہشت کرتی ختم کی جس نے سی پیک کو کامیات کیا جس نے پاکستان کی مدہ معیشت کو تین فیصد سے اٹھا کے مات اشاریہ آٹھ فیصد پہ پہنچا دیا اس حکومت کو ڈھانگلی کے ساتھ نکال دیا گیا آٹلی ایس سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا فارم پنتالیس خود الیکشن پنیشن کی ٹیپ سائٹ کہتی ہے کہ نوے فیصد فارم پنتالیس کے اوپر پولن ایجنٹس کے دس غب نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کی ایک سو بیس سیٹوں کو اسی سیٹوں میں تبدیل کر دیا گیا اور پی ٹی آئی کی ساٹھ سیٹوں کو ایک سو بیس میں تبدیل کر دیا گیا اور اس ملک کے اوپر ایک جانی حکومت مسلط کر دی گئی آج وہ جانی وزیر عظم ہمیں غطار بنا رہا ہے مسلم لیگ نون کو غطار بنا رہا ہے جس ملک کے اندر اس ملک کو بنانے والی جماعت کو غطار کہا جائے جس ملک میں اس ملک کی ماں کو غطار کہا جائے پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے ظلم دیکھیں کہ وہ شخص غطاری کے سیٹیپیٹ بانت رہا ہے جو اسرائیل سے اور بھارت سے فنڈ لے کے اس ملک کے اثر انتشار پر رسل کر رہا ہے آج اگر فورن فنڈنگ کیس کا فورن سیک اوڈٹ کرائے جائے آج اگر فورن فنڈنگ کا فورن سیک اوڈٹ ہو تو کون کو پتا لگ جائے گا کہ مران خال نے اسرائیل سے اور پی جے پی سے فنڈنگ لی ہے اور اسی لیے موڈی کو کشمیر تشکری پہ رکھ کے پیش کر دیا ہے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میرے بھائیو بہتر سال میں کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی حیثیت کو بت لے آج بھارت نے کشمیر کی حیثیت کو کیوں کیوں تبدیل کر دیا ہے کیا پاکستان کا روپ قتم ہو گیا ہے کیا بھارت پاکستان کی حیثت سے اب نہیں گرتا اگر پاکستان کی حیثت برقرار ہے تو پھر یہ سودے بازی ہے سودہ کیا گیا ہے اور مجھے بتاؤ کہ آج میں بھائیسیت پاکستانی عمران خان سے سوال کرتا ہوں کہ میں اس کشمیری ناؤدران کو یہاں آپ چہرہ دکھاؤں کہ جو سینے پہ پاکستان کا پرچم سجا کے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے آگے کھڑا ہو کے سینے پہ کھڑا تھا اور پاکستان کا بات پڑا کرتا تھا آج یہ نیا پاکستان اس نے پاکستان کو اتنا مجمور کیوں کر دیا ہے اس نے پاکستان کو اتنا کمزور کیوں کر دیا ہے کہ مودی کشمیر کے اندر ہمارے نوجوانوں کی خون سے بھولی کھیل رہا ہے ہماری بینوں کی حرمت سے کھیل رہا ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف سوشل میڈیا پہ ٹرنڈ بنا رہے ہیں لانت ہے لانت ہے ایسے حکمرانوں پر اور ایسے حکمران پر جنروں نے کشمیر کی حرمت آفا دیا ہے ہمیں یہ خداری کے سرٹیپکٹ دیتا ہے تمہیں سکوت کشمیر کا جواب دینا ہوگا تم نے کس قیمت پر کشمیر کے شہیدوں کے لہو کا سودر کیا ہے کشمیر کے لیے ہماری بہادر افواج نے جنگیں لیے ہیں ہمارے سینکڑوں شہیدوں نے جوانوں نے کشمیر کے دفاع کشمیر کی آزادی کے لیے لہو کے مظرانے پیش کیے ہیں اور تم نے کشمیر کو کس قیمت پر بیچا ہے عمران خان یہ کون تم سے جواب کھنا چاہتا ہے خداری کے سرٹیپکٹ ہمیں نہ ہو اپنی خداری کا جواب دو آج پاکستان کے اندر اس آدمی نے بائیس کروڑ لوگوں سے اس صدی کا سب سے بڑا فروڑ کیا ہے یہی ہوں کو کہتا تھا کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں میرے بھائیوں ہمیں چون کہتا ہے ہمیں کرپ کہتا ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی کرپشن تھی یہ کیسی چوری تھی یہ پانچ سال گریب آدمے کو آتا چوتیس روپے کلو لے اور یہ کونسا حاجی ہے یہ کونسی مہانداری ہے کہ آج آپ کا اسی روپے کلو اور اب سو روپے کلو پہ جب پہنچا ہے دو سالوں میں یہ کونسی کرپشن تھی کہ چینی پانچ سال پچاس روپے کلو میں تھی اور یہ کونسی امانداری ہے یہ کونسی حاجی صاحب ہے جنہوں نے دو سال میں چینی کو اچسا پندرہ روپے کلو کر دیا ہے سب سے بڑا چور اور سب سے بڑا کرک حکمران انران خان ہے جو امانداری کا نام لیتا ہے اور لوگوں گریبوں کی جیبوں پہ چھوڑے چلا کے اپنے لوٹیروں کی شگر مافیا کی اٹا مافیا کی دوائی مافیا کی تیل مافیا کی جیبیں بھرتا ہے اور ان سے اپنے خرچیں چلاتا ہے یہ بشتر اماندار مدی جواب اس نے مجھ سے کم انکم ٹیکس دیا ہے میرے بھائیو امران خان نے مجھ سے کم انکم ٹیکس دیا ہے امران خان اور چیر پر ایک آؤ پڑتائی کرو میں ایک کنال کے کرائے کے گھر میں رہتا ہوں تو مجھ سے کم انکم ٹیکس دینے والا تین سو کنال کے محل میں تیسا جاتا ہے جواب دو یہ کون زی مانداری ہے کون جنت ہی ہے کہ تم نے جس سے مانداری کا لبادا لپیٹا ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا سب سے بڑا مافیا گریبوں پر لوٹ رہا ہے اور اب تمہارا انشاءاللہ جانے کا وقت آگیا ہے اور قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی اور تم سے لوٹی ہوئی قوم کی لوٹی ہوئی ایک ایک پیسے اور کوئی کا حساب لے گی پاکستان زندہ بات نواز شریف زندہ بات موسیقی 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 ربز اللہ موسیقی یہ تھی پاکستان موسیقی موٹ کے میکنزی جنرل چک کی اور پاکستان کے سابق وزیر داخلہ محتلال زراعت احسن اپال صاحب جو اپنے مقصود نبل ایجے سے اس بات میں ہم مازے کر رہے تھے کہ اگر یہ خلاف ہے میرے تو ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ ساتھ دعا ہے کوئی رسمان تھوڑی ہے لگے گی آج تو آئے گے کئی گھزت میں یہ حصر ہمارا مکان تھوڑی ہے اور جمہوری خون شامل ہے وطن کی مٹی میں جمہوری خون شامل ہے وطن کی مٹی میں کسی کے باب کا پاکستان تھوڑی ہے کسی کے باب کا پاکستان تھوڑی ہے کسی کے ساتھ پاکستان دعوی سے خدا کرے جا رہا ہوں اس ایک شرطوں کہ جو پاکستان پہلی کے انسان کی قابلہ پر دو خونال پاری ثابت ہوا وہ شخص جو قائد پاکستان مسلمی نون میاں محمد نواز شریف کا وفادہ ساتھی وفادہ دوست جن کا بیانیاں صرف ایک کہ وطن سونے کی چڑیا ہے وہ اسے خواف کر دے گا وطن سونے کی چڑیا ہے وہ اسے خواف کر دے گا عرصے پاس کے ہر ایک سرے کو وہ نہ پاس کر دے گا گزارش ہمیری چھین لو اس سے حکومت منا لگا کر آگ لگ رہت ہی وہ سب کچھ خواف کر دے گا آج سب کے مجھوٹ آئینوں پہ پاکستان کے سب وزیر اعظم محترم خلاف شاہد کرتا لگا کر دے گا لگا کر دے گا لگا کر دے گا لگا کر دے گا